عبادات بہت ساری ہیں جن میں کچھ مالی عبادتیں ہیں اور کچھ بدنی عبادات ہیں اور کچھ جسمانی عبادات ہیں وہ عبادات جو انسان کے جسم سے ادا ہوتی ہیں انہیں عبادت الجوارہ کہا جاتا ہے جو انسان کے آزا سے ادا ہونے والی عبادات ہیں اور وہ عبادات جو انسان کے دل سے ہوتی ہیں انہیں عبادت القلوب کہا جاتا ہے اور عجز و انکسار ایک ایسی عبادت ہے جو افضل ترین قلبی عبادت ہے جس کا تعلق انسان کے دل کی قیفیت سے ہے اس کے باطن کی قیفیت کے ساتھ ہے اس کی روح کے ساتھ ہے اور اسلام نے اس کا حکم ارشاد فرمایا ہے کہ انسان اپنے دل سے یہ محسوس کرے کہ وہ اللہ رب العزت کے سامنے ایک عبد مسکین ہے اور عجز و انکساری کا پیکر ہے یعنی وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے آپ کو ایک بندہ سمجھتا رہے اور انتہائی عاجزی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرح متوجہ رہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کے مطلق قرآن میں ایسے ارشاد فرمایا یا ایوہ الناس انتم الفقارہ و الاللہ اے لوگو تم سب اللہ کے محتاج جتنے انسان ہیں یا ایوہ الناس یہ سارے اللہ کے محتاج ہیں میرے سمجھ آپ سب پورے انسان جتنے پیدا ہو چکے دنیا سے جائیں چلے گے جتنے آئیں گے یہ سارے کے سارے اللہ کے محتاج ہیں اور اللہ ہی بے نیاز ہے اور وہ بے نیاز ہے وہ کسی کا محتاج نہیں وہ ہماری طرح آجز نہیں ہے وَاللَّهُ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ اور وہ بے نیاز ہے اور سب خوبیوں والا ہے تو اس سے مراد کہ اے لوگو تم اللہ تبارک و تعالی جللہ شانہو کی بارگاہ کے متاج اور فقیر ہو اور اللہ تعالی بنیاز اور قابل تعریف ہیں اور ساری شانیں ساری حمد ساری تعریفیں اسی کے لائے کے ہیں اور یہ اس بات کا احساس دلانے کے لیے کہا گیا ہے کہ بندہ خود کو تسلیم کرے کہ وہ اللہ رب العزت کا ایک آجز بندہ ہے اور اس کے سامنے ساری نیاز کو جھکانے والا ہے اور اس کی احسیت اور اہمیت کچھ نہیں ہے کہ وہ ہمیشہ اللہ کے سامنے اپنے آپ کو جھکا کے رکھیں